السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سیدی بیف شاہ آپ کا بھائی ایک بار پھر آپ لوگوں سے محاطف ہوں ایک سپیشل ٹاپک کے ساتھ ایک ابغانی بڑھوہ ہے اس کے بارے میں میں آپ سے غبتگو کروں گا انشاءاللہ سب سے پہلے ایک تھوڑا سا کلپ میں آپ کو سناؤں گا اس کا ایک تھوڑا سا کلپ ہے آپ سنتے جاؤ بعد میں انشاءاللہ میں آپ سے محاطف ہو کر بتا دوں گا کہ پاکستان اگر جاشتگردی نہیں کرے گا تو کیسا پائسہ نکالے گا امریکہ سے تو امریکہ کو کون اس کو سپورٹ کرے گا کوئی تو نہیں کرتا ہے بس یہ جو سعودی عرب ہے یہ جو پائسہ دیتا ہے پتہ یہ فری میں دیتا ہے یہ پائسہ اس لیے دیتا ہے کہ یار ایسا کرو ایسا کرو ان لوگوں کو منافع ہے کیونکہ یہ لوگ بس یہی چاہتے ہیں کہ یار لڑائی کبھی بھی افغانستان میں ختم نہ ہو یہ ایک پروجیکٹ ہے دیکھ ابھی میں آپ لوگوں کو بتا ہوں پاکستان کا جو آنے والا سوچ ہے اس کو بھی میرے ذن میں ہے کہ پاکستان ابھی کیا کرتا ہے ابھی پاکستان یہی کوشش پہ ہے جو طالبان ہیں اس کو ختم کرے اس کے جگہ آئیسس ہے اس کو یار بس اس کو پائسہ اس پر لگا ہے کیونکہ طالبان جو پروجیکٹ ہے یہ ختم ہوا یہ پرانا ہو چکا ہے یہ دنیا کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اب یہ کوشش کرتا ہے کہ ایک نیا چیز لائے ایک نیا مووی لائے دنیا کو نیا چیز لکھا ہے یہی کوشش یہی سچا ہی ہے اس کو کیوں ایسا آیا کہ نہیں یہ پاکستانی گورنمنٹ سچ بلتا ہو نا بہت اکڑوا بولتا ہوں پیارے دوستو بس یہی ان لوگوں کا پروجیکٹ ہے اور دوسرا جو میرا مسیج ہے بس کشمیری عوام کے لیے ہے دیکھ کشمیری عوام آپ لوگوں کا جو جتنی مسلمان کشمیر میں رہتے ہیں میرے بھائے ہیں ان لوگوں کے لیے میرا مسلمان کناتے میرا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا مسیج ہے میرا مسیج یہ ہے کہ آپ لوگ تو سمجھدار لوگ ہو کیوں آپ اپنی پیر پر کھڑا دی مالتے ہو کیوں آپ لوگ پاکستان کا بات سنتے ہو اس پاکستان کی بات سنتے ہو جو ان لوگوں کا کوئی وجود نہیں ہے یہ تو بس ایک قاغذ کے کشتی کے طرح ہے جو پانی میں ہے کبھی نہ کبھی یہ ڈوب جائے گا یہ ہوگا انشاءاللہ اب دیکھ جو جس بندے کا جو آخری دن آتا ہے جو آپ دیکھا ہوگا کبھی پیارے دوستو جو کسی کو جو سومنگ نہیں آتا جو تیرنا نہیں آتا جو پانی میں ڈوبتا ہے تو ہاتھ پیر بہت زیادہ مارتا ہے یہ جو پاکستانی گورنمنٹ ہیں ان لوگوں بھی ابھی اس بندے کی طرح ہے جو ابھی ڈوبا ہوا ہے بس پیر زیادہ مارتا ہے ہاتھ پیر انشاءاللہ یہ ڈوبے گا اور اس کو کون ڈوبائے گا یہ مودی سرکار ڈوبائے گا مجھے یقین ہے تو میں اپیل کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں جتنی جو عوام ہے جو کشمیر میں رہتا ہے مسلمان لوگ دیکھ انڈیا میں کتنا مسلمان ہیں پتہ ہے کتنا ہے جو پاکستان میں پاکستان سے زیادہ مسلمان اندوستان میں ہیں لیکن ان لوگوں کو دیکھ کبھی بھی یہ جو ہنو گورنمنٹ اس کو بولا کہ تو آپ نماز مت پڑو آپ یہ مت کر آپ وہ مت کر بائچارے کی طرح رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو آپ لوگ کیوں اپنے گھروں میں دہشتگرد کو جگہ دیتے ہیں پھر وہی دہشتگرد کو پاکستان جو آپ لوگوں کو بولتا ہے پاکستان گورنمنٹ جو آپ لوگوں کو بولتا ہے کبھی روائے اس کو بیچتے ہوئے انڈیا میں سوسائٹ کرتا ہے لوگوں کا جان لیتا ہے آپ تو سمجھدار ہو آپ اپنی پیر پہ کیوں کڑا رہی مارتے ہو سمجھدار ہو آپ لوگ بان کر پاکستان کو بس اپنے جو جو گیٹ ہے اس کو بان کر پاکستانی عوام کو بولو کہ آج کے بعد ہمیں آپ لوگوں کا کوئی ضرورت نہیں قسم خدا کی آپ ایسا کر پاکستان کو بگاؤ اپنی کشمی سے میں وعدہ دلاتا ہوں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں قسم خدا کی ایک مہینے میں کشمیر میں ایسا امن آ جائے گا ایسا پیار اور محبت ہوگا آپ دیکھو کہ آپ لوگ ہر ہندوستانی کے دل میں آپ لوگوں کا نام ہوگا آپ لوگ اگر ہندوستان کو اپنا بناو تو یہ ہندوستانی لوگ بھی آپ لوگوں کو اپنا بنائے گا یہی سچائی ہے یہی میسج ہے آپ لوگوں کے لئے سمجھدار کو ایک اشارہ کافی ہے پاکستان آپ لوگوں کا نہیں ہے آپ لوگوں کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ آپ لوگوں کے ساتھ کلتا ہے آپ لوگوں کو دماغ کے ساتھ کلتا ہے آپ لوگوں کو فاملی کے ساتھ کلتا ہے آپ لوگوں کو بچوں کے ساتھ کلتا ہے بس اسے پاکستان کا امن دنی ہے اسے پاکستان کماتا ہے پیسے کماتا ہے دنیا سے پیسہ لیتا ہے دنیا کو یہی بولتا ہے کہ میں یہ کیا تو یہ جتنی جو بریتش ہے جو پیسہ دیتا ہے یہ کس لیے دیتا ہے یہی تو احمدنی ہے پاکستان کا بس جی بھائیو یہ ویڈیو کلپ میں نے آپ لوگ کو سنایا یہ ابغانی بڑوا خمیشہ کی طرح اور خمیشہ کیلئے پاکستان کے پیچھے بھونگتا ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے ہمارے پاکستانی افواج کے بارے میں بہت بکواس کرتے ہیں ہمارے پنجابی بھائیو کے بارے میں بہت بکواس کرتے ہیں سب سے پہلے میں تو اس بڑوے کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں پانچ بھائی رہتے ہیں سن، بلوچ، پنجاب، کے پیکے، گلگت بلتستان یہ پانچ بھائی ہیں ہم پانچوں بھائی میں اگر کسی کے انگلی میں توڑا سا درد ہوتا ہے تو ہمارے دل میں تکلیف ہوتا ہے تو میں آپ کو واضح کرنا بتا رہا ہوں کہ بڑوے میرے بات یہ جو میرا ویڈیو ہے خدا کے واسطے اتنا شیئر کرو کہ اس بڑوے تک پہنچ جائے تو بڑوے میں آپ سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پانچ بھائی ہیں ہمارے بیچ میں انگلی مت مارو ٹھیک ہے؟ ختم ہو جاؤ گے نس نابود ہو جاؤ گے دوسری یہ بولتا ہے کہ پاکستان دشتگردی کرتا ہے اور افغان تالیبان کو یہ بہت سارے باتیں اس نے بتایا اس ویڈیو میں لیکن میں نے تھوڑا سا کلپ آپ کو سنایا لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ افغانی تالیبان جو ہے آج کل بھی ہم نے سپورٹ کیا تھا آج بھی ہم سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ آئندہ کے لیے افغانستان میں اس کا ایک زبردست گورنمنٹ آنے والا ہے افغانستان میں انشاءاللہ افغان تالیبان کا زبردست حکومت آنے والا ہے اور ہم سپورٹ کریں گے دوسری بات یہ بتا رہے ہے کشمیری بھائیوں سے کہ پاکستان کو بھگاو انڈیا کو اپناو بہتر سال سے انڈیا نے کشمیری کو نہیں اپنایا اب کیسے اپناے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ماسیوائے پاکستان کے وہ کشمیری بھائیوں کا حمایت نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا صرف نام کے مسلمان ہیں ماسیوائے پاکستان ایران اور تقریباً چار پانچ ممالک ہیں مسلمانوں کا وہ سپورٹ کرتے ہیں کشمیری بھائیوں کو اور ہم پاکستانی بہتر سال سے بہتر سال سے لے کر آج تک کشمیری بھائیوں کو سپورٹ کرتے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں اور سپورٹ کرتے رہیں گے چاہے ہمارے جان بھی چلا کیوں نہیں جائے ہمارا سر کیوں نہ چلا جائے لیکن ہم انشاءاللہ مرتے دم تک کشمیریوں کو سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ ان کشمیریوں کو انشاءاللہ ہم ازادی دلوائیں گے اس ہندو اس ہندو مت سے اور اس مودی کی ظالمانہ حکومت سے انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ازادی دلوائیں گے انشاءاللہ بڑوا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں صرف یہ وہی صرف آقائی نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے ایک جماعت اٹھے گا جو ہند پر چڑھائی کرے گا اور اس کے بعد عیسیٰ بن مریم سے ملاقات ہو کے اسرائیل پر چڑھائی کرے گا یہ وہی پاکستان کے لوگیں یہ اسی پاکستان کا لوگیں کسی اور ملک کا نہیں بڑوا تم انگلینڈ میں بیٹھ کر انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہو بڑوا اپنا ملک کو سپورٹ کرو اپنا ملک میں امن لاؤ بڑوے تمہیں اس سے عزت نہیں ملتا اور یہ جو تم ہمیشہ کیلئے پاکستان کی پیچھے بکواس کرتے ہو ہمارے پاک ابواج کے پیچھے بکواس کرتے ہو میں تمہیں کسروار نہیں ٹھہراتا تمہیں بالکل کوئی دوش نہیں ہے یہ سب غلطی جو کی ہے یہ ارشین پوج نے کی ہے کیونکہ جب ارشین نے افغانستان پر چڑھائی کی تو تمہارے ابا و اجداؤ نے وہ جو بڑوے لوگ تھے پہلے تمہارے جیسے اس نے اپنے گروں میں پنا دی اور اس پنا کے بدلے میں ارشین پوجوں نے کلم لگا کے تم جیسے بڑوے پیدا ہوئے تم ارشین کا پیداوار ہو تم حرامی نسل کے پیداوار ہو اس لئے میں تمہیں کسروار نہیں ٹھہراتا یہ تمہارا کسور نہیں ہے کیونکہ تمہارے رگوں میں تمہارے خون میں اس ارشین لوگوں کا خون دوڑتا ہے اس لئے تم ہمیشہ مسلمانوں کو گالی گلوچ کرتے ہو اور انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو یہ ہمیشہ کیلئے تمہارا کام رہا ہے اور کرتے رہے ہو بھائیو میرا اردو بھی توڑا کمزور ہے میں اگر مجھ سے کوئی توڑی بہت غلطی ہوئی ہو تو میں آپ سے ما پیچھ آتا ہوں ارون بایگانو تا ستا ما دا دی بڑوا یا افغانی بڑوا دی دو ویڈیو میں تغور روالا دی خمیشہ دا پارا زمان دا پاکستان پسی کنزل کئی زمان دا پاکستان پسی کنزل کئی زگور دا دمر بڑوا دی تاریخ جمیل سے کنزل کئی دی دنیا شی ویڈیو گانی رازی دا بڑوا دا دا رشیا پیداوار دی کل چی رشیا پا دا خوزخ پل اصلیت داخی ما دی بڑوا تا چی بڑوا کل پا افغانیستان ما دی رشیا املو کلا نستاسو ستاسو نیکو نستاسو پلانانو پناور کدیو پا کورو نکی اوگوی در کلمون تکوالو چی کلمون تکوالو تا دا اغی کلم پایداواری تا تا گنا نیش تری زتانه گنا گارو ما بڑوا دا بڑوا دا اغی رشیا دا خلق پایداوار دی دی خمیشه دا پارا دا مسلمانانو بیزتی که خمیشه دا پارا پا مسلمانانو پسی کنزلی که خمیشه دا پارا دا پاکستان پسی کنزل که من دیوی پنجاب پنجابی بایی و پلانی باییو دا پنجاب سن بلوچ او خیبر پختونخوا گلگل بلتستان من پینزرونو نیو دی او رور پسر چی معمولی درنین زمون پڑوا مانی درکیگی دا من یو موطه یو انشاءاللہ من دا من یو خپل پاوچ سر باولادیو او ترکیامت تورزی پوری باولادیو دا من یو موطه یو انشاءاللہ من بایی وقت بری دا بلوالی گیاری کشمیریانو بارا که چی تاسو پاکستانوز غلوی پتاسو که با امان راشی دواوی اکالوشو افغانیانو انڈیاوالا حترووس پوری کشمیریانو تخپل رونا بایگانو نوی خدا دمرا بڑوای انسان دیجی دیخ همیشه را پارا ویڈیو گانی که یو زمون دا پاکستان پسی خبری که نو زمارونو که زمانا پا دی ویڈیو کسی غلطی ملتی شیویز دا غیر دیر دیر بخن وادم انشاءاللہ روانی ویڈیو که با دیونویو ٹاپک سر رستاد سربیا ملاقات کیگی تراغیر مالرہ که اجازت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو